اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 1.A یہ ہے جہاں ماتھیمتیکس بک 3 دی 3 7 ڈیشن جنئر ایڈیشن ایکسرسائز ہے گی اور اس کا ہم کریں گے جی قیشن نوبر 2 کریں گے قیشن نوبر 2 کے ہم پرس 4 پارٹ کریں گے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس 4 پارٹ کرنیں گے اس کا قیشن نوبر 1 ہے وہ میں پیشلی ویڈیو میں کروا چکی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہم اس کا کوسٹن نمبر 2 تو کوسٹن نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس کہ اس کا اے پارٹس میں ہم نے سالو کرنا ہے جو گیون ہمارے پاس کوسٹن نمبر 2 ہم نے سالو کرنا ہے اور ایکس کی ویلیوز جو ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے تو یہ بارٹس ہمارے پاس ایکس پلس ون ہول سکوئر اس اگلس ٹو نائن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فرس پارٹ سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے لکھ لیتے ہیں ایکس پلس ون ہول سکوئر اس اگلس ٹو نائن ہمیں چاہیے ایکس کانسر اس وجہ سے ہمیں اوپر یہ ہول سکوئر یہ ختم کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹیکنگ سکوئر روٹ آن بودھ سائیڈ ٹیکنگ سکوئر روٹ آن بودھ سائیڈ ٹھیک ہے سکوئر روٹ ہم لے لیتے ہیں بودھ سائیڈ پہ تو سکوئر روٹ آف ایکس پلس ون ہول سکوئر اس اگلس ٹو سکوئر روٹ آف نائن تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سکوئر روٹ آف ایکس پلس ون whole square is equal to 9 کس کا square ہوتا ہے 3 کا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو cutting ہو رہی ہے وہ cutting ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا square اس سے cut کیا square cut کیا تو ہمارے پاس کیا آجے گا x plus 1 is equal to جب بھی square root ہٹتا ہے تو ہمارے پاس کیا آجتے ہیں plus minus 3 اب ہم اسے کیا کریں گے ایک دفعہ plus میں لکھ دیں گے ایک دفعہ minus میں تو ہمارے پاس آجے گا x plus 1 is equal to 3 اور x plus 1 is equal to minus 3 اب ہمیں چاہیے x کا انصر ساتھ میں plus 1 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ سے minus 1 کر دیں گے تو یہاں سے 1 ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی سیم ایسے کریں گے تمہارے پاس آجے گا x is equal to minus 3 minus 1 بودھ سائٹ سے minus 1 کریں گے تمہارے پاس آجے گا x is equal to 3 minus 1 2 اور x is equal to minus 3 minus 1 minus 4 ٹھیک ہے تو x کے دونوں انصر آگیا مارے پاس ایک آگیا x کا انصر minus 4 اور a کا x کا انصر آگیا ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ solve ہو گیا ہمارے پاس a part question number 2 کا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا b part سیم انہی steps پہ کریں گے اس کے b part تو b part ہے ہمارے پاس 2x plus 1 whole square is equal to 16 تو ہمیں آپ پہ لکھتے ہیں solution جو question ہے اس کو میں دوبارہ سے لکھ لیتی ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے 2x plus 1 whole square is equal to 16 ہمیں کیا چاہیے x کا انصر چاہیے اوپر یہ whole square نہیں چاہیے ختم کرنے کے لئے ہم لکھیں گے taking square root on both sides taking square root on both sides تو ہمارے پاس آجے گا square root of 2 x plus 1 whole square is equal to square root of 16 چاہیے جی اب 16 کس کا square ہوتا ہے ہمارے پاس 4 کا تو یہاں پہ ہم لکھتیں گے 4 square یہاں پہ لکھ دوں گی 2x plus 1 whole square square root is equal to square root of 4 کا square ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی یہ cutting ہو جائے گی یہ بھی cutting ہو جائے گی یعنی کہ gamei pass آجائے گا 2x plus 1 is equal to جب square root اٹھایا جائے تو plus minus آجاتا ہے plus minus 4 the gamei pass آجائے گا 2x plus 1 is equal to plus 4 2x plus 1 is equal to minus 4 ٹھیک ہے جی اب ہمیں x کانسسٹ ہے کہ ساتھ میں plus 1 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ سے minus 1 کریں گے ہمارے پاس آجائے گا 2x is equal to 4 minus 1 اور اس سائٹ پہ بھی ہم بودھ سائٹ سے minus 1 کریں گے تو یہاں سے ختم ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ آجائے گا minus 4 minus 1 ہمارے پاس آجائے گا 2x is equal to 4 minus 1 3 اور یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس 2x is equal to minus 4 minus 1 کے آجائے گا minus 5 اب ہمیں چاہیے x کا انصر ساتھ میں 2 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ پہ کیا کریں گے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں 2 اور 2 آپس میں ہو جائیں گے کینسل آؤٹ یہاں پہ بھی 2 اور 2 آپس میں ہو جائیں گے کینسل آؤٹ تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x is equal to ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to 3 by 2 اور x is equal to minus 5 by 2 آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ یہ improper fraction ہے کیونکہ اس کا numerator denominator سے بڑھا ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ divide کر لیتے ہیں 2 1 سے 2 آ جائے گا مارے پاس 1 ٹھیک ہے یعنی کہ x کا انسل مارے پاس کیا آ جائے گا 1 whole 1 by 2 اور x کا انسل مارے پاس کیا آ جائے گا minus کا sine as it is یہاں پہ divide کرتے ہیں 2 2's are 4 1 آ گیا مارے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا انسل مارے پاس کیا آ جائے گا 2 whole 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ہمارے پاس x کا انسل ایک انسل آ گیا minus 2 whole 1 by 2 اور x کا انسل آ گیا minus 1 whole 1 by 2 ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا دونوں پارٹ اب ہم کرتے ہیں اس کا next پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا c پارٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کا c پارٹ solve کرتے ہیں وہ بھی easy سا ہی ہے ایسا ہی ہے جیسے ہم نے previous two پارٹس کی ہیں تو c پارٹ ہے جی ہمارے پاس 5x minus 4 whole square is equal to 81 اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی 5x minus 4 whole square is equal to 81 اب ہمیں کیا چاہیے x کا انسل چاہیے تو ہم بودھ سائٹ پہ کیا کریں گے سکوئر روٹ لے لیں گے تو میں یہاں پہ لکھتے ہوں taking square root on both sides square root on both sides ٹھیک ہے سکوئر روٹ لے لیتے ہیں بودھ سائٹ پہ تو square root of 5x minus 4 whole square is equal to square root of 81 تو یہ مارے پاس آ جائے گا square root of 5x minus 1 whole square is equal to 81 1 کیا ہوتا ہے 9 کا square ہوتا ہے ہمارے پاس square اور square root آپ اس میں cancel out یہاں پہ بھی cancel out یعنی کہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5x minus 4 is equal to plus minus 9 اب ہمیں کیا چاہیے x کھان سے چاہیے 7 میں minus 4 نہیں چاہیے تو بلکہ ہم پہلے اسے split کر کے لکھ لیتے ہیں ایسے لکھ لیتے ہیں 5x minus 4 is equal to 9 اور 5x minus 4 is equal to minus 9 اب ہمیں کیا چاہیے x کھان سے چاہیے 7 و minus 4 نہیں چاہیے تو ہم بلکہ سایڈ پہ plus 4 کر دیں گے تو 5x is equal to یہاں سے ختم ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا 9 plus 4 اور یہاں پہ ہو جائے گا 5x یہاں پہ بھی minus 4 ہے ہمیں نہیں چاہیے تو ہم بلکہ سایڈ پہ plus 4 کریں گے یہاں سے ختم ہو جائے گا اور مارے پاس آ جائے گا minus 9 plus 4 یعنی کہ 5x is equal to 9 plus 4 ہمارے پاس کیا آجائے گا 13 اور 5x is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا minus 9 plus 4 کیا آجائے گا minus 5 بود سائٹ پہ ہم 5 سے divide کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 5 اور 5 آپس میں ہوگے جی cancel out ہوگے یہاں بھی 5 اور 5 آپس میں cancel out ہوگے یہ 5 اور 5 بھی cancel out ہوگے پیچھے کیا بچہ ہمارے پاس 13 by 5 تو numerator denominator سے بڑا ہے اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا 13 divided by 5 5 to 10 پیچھے بچے 3 یعنی کہ یہ ہمارے پاس آجائے گا x is equal to 13 کو ہم نے 5 سے divide کیا ہے تو ہمارے پاس آنسر آیا 2 whole 3 by 5 تو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 2 whole 3 by 5 اور 1x کا آنسر آیا ہمارے پاس minus 1 تو یہ ہم نے find out کرنا تھا x کی دونوں values آگئے ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا next part کرتے ہیں جو اس ویڈیو کا last part ہے d part انشاءاللہ next video میں اس کے جو باقی parts ہیں وہ بھی ہم solve کر لیں گے ٹھیک ہے تو next part ہے جی مارے پاس اس کا d part تو d part ہے مارے پاس 7 minus 3x whole square is equal to 9 by 16 سیم ویسے ہی solve کریں گے اس کو بھی solution لکھ لیتی ہوں میں یہاں پہ میرے پاس ہے 7 minus 3x whole square is equal to 9 by 16 اب ہمیں کیا چاہیے جو ہے x کان سے چاہیے اوپر یہ square نہیں چاہیے تمہیں یہاں پہ لکھتی ہوں taking square root on both sides taking square root on both sides تو یہ مارے پاس آ جائے گا square root of 7 minus 3x whole square is equal to square root of 9 by 16 یہ مارے پاس آ جائے گا square root of 7 minus 3x whole square is equal to square root of 9 کے ہوتے 3 کا square 16 کے ہوتے 4 کا square اب ہاں سے جو cutting ہو رہی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یہ square cut کے یہ بھی cut کیا یعنی کہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 minus 3x is equal to plus minus 3 by 4 اب ہم کیا کریں گے اسے ایک دفعہ plus میں لکھ لیں گے اور ایک دفعہ ہم اسے minus میں لکھ لیں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گا 7 minus 3x is equal to 3 by 4 اور 7 minus 3x is equal to minus 3 by 4 اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے x کان سے ساتھ میں کے 7 نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے بوت سائٹ سے 7 سے minus کر دیں گے یعنی کہ ہم لکھ دیں گے 7 minus 3x minus 7 is equal to 3 by 4 minus 7 اور اس سائٹ پہ ہم ایسے کر دیں گے 7 minus 3x minus 7 is equal to minus 3 by 4 minus 7 تو یہاں پہ یہ plus 7 minus 7 آپ اس میں کٹ کے plus 7 minus 7 آپ اس میں کٹ کے ہمارے پاس پیچھے کیا بچا ہے minus 3x is equal to 3 by 4 minus 7 اور minus 3x is equal to minus 3 by 4 minus 7 اب نیکس شیٹ لے لیتے ہیں اور اس پہ ہم اس question کو آگے solve کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ ہمیں solve کرنا پڑے گا ٹھیک ہے LCM لینا پڑے گا تو یہاں پہ تو denominator میں 4 ہے تو اس کے denominator میں بھی ہمیں 4 بنانا پڑے گا تب ہی ہم اسے solve کر سکتے ہیں تو جس کے denominator میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے denominator میں کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یہاں پہ بھی 1 ہے اب اس کے denominator میں 4 بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے numerator denominator دونوں کو ہم نے کس سے multiply کرنا ہے 4 سے تو میں یہاں پہ لکھ دیکھتی ہوں multiply by 4 multiply by 4 یہاں پہ multiply by 4 multiply by 4 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ minus 3x is equal to ہمارے پاس ہو جائے گا 3 by 4 minus 7 4 is a 28 by 4 اور minus 3x is equal to minus 3 by 4 minus 7 4 is a 28 by 4 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس ہم اسے لکھ لیں گے minus 3x is equal to denominator میں آ گیا ہمارے پاس 4 numerator میں آ گیا 3 minus 28 کیونکہ denominator دونوں کا سیم تھے جس میں نیچے ایک دفعہ 4 کو لکھتی ہے اور ہمارے پاس آ جائے گا minus 3x is equal to denominator میں 4 اور numerator میں آ جائے گا minus 3 minus 28 ہمارے پاس آ جائے گا minus 3x is equal to minus 3 minus 28 پلس minus کیا ہوتا ہے minus 28 ہوتے 3 گئے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 25 divided by 4 اور بڑی value کے ساتھ minus جیسے minus آ جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا minus 3x is equal to minus ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے 28 پلس 3 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 31 by 4 اور بڑی value کے ساتھ minus جیسے minus آ جائے گا اچھا اسیم پہ بہت سائٹ پہ کوئی سائن سیم ہو تو اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے یا سنپل اگر کہیں تو ہم بہت سائٹ پہ minus 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ minus اور minus یہ minus اور minus آپس میں کٹ گئے یعنی کہ ہمارے پاس آ جائے گا 3x is equal to 25 by 4 اور ہمارے پاس آ جائے گا 3x is equal to 31 by 4 اب ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو 25 کو 4 سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ٹھیک ہے 25 کو 4 سے بلکہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ہم اگر یہاں سے پہلے یہ ختم کر دیں مطلب کہ 3 کو تو ہم کیا کرتے ہیں بہت سائٹ پہ ہمیں ایک سا انصر چاہیے جیسے بہت سائٹ پہ ہم 1 by 3 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 1 by 3 ملٹیپلائی by 3x is equal to 1 by 3 ملٹیپلائی by 25 by 4 اور 3x یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں 3x ملٹیپلائی by 1 by 3 بہت سائٹ پہ میں کیا کر رہی ہوں 1 by 3 سے ملٹیپلائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گا 3 اور 3 آپس میں ہوگے کینسل آؤٹ 3 اور 3 آپس میں ہوگے کینسل آؤٹ تو میرے پاس کیا آ جائے گا x is equal to میرے پاس آ جائے گا x is equal to 25 into 125 divided by 3 4 is a 12 اور یہاں پہ آ جائے گا x is equal to 31 into 131 divided by 4 3 is a 12 اب ہم اس کو ڈیوائی کر لیتے ہیں تو ایزی ہو جائے گا 25 divided by 12 12 2 is a 24 پیچھے پیچھے 1 یعنی کہ x کا انصر میرے پاس آ گیا جی 2 whole 1 by 12 اور یہاں پہ ہم 31 کو بھی ڈیوائی کر لیتے ہیں 12 سے تو یہاں پہ 12 3 زیادہ بڑا ہو جائے گا تو 12 2 زیادہ 24 یہاں سے مائنس کرتے ہیں تو میرے پاس کیا آ جائے گا 7 آ جائے گا یعنی کہ x کا انصر میرے پاس کیا آ جائے گا x is equal to 2 whole 7 by 12 ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا میرے پاس دونوں x کے انصر ایک آیا ہے 2 whole 7 by 12 اور ایک آیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والے ویڈیو اس کے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کو بلے کا سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یادر کیجئے گا اللہ حافظ